گرافیکل انیلیسز آف موشن یعنی اس میں ہم قصہ سے کسی موشن کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں گرافیکلی اس کے لیے ہمیں دو جو ہمیں پاس ویریبل ہیں یا دو فیزیکل کونٹرٹیز جو ان کی ضرورت ہوتی ہے چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائم یا ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کی یہاں پر ڈسپلیسمنٹ کے لیے ہم سیمبل ایس یوز کرتے ہیں جبکہ ٹائم کے لیے ہم سمال ٹی یوز کرتے ہیں تو ان کا گراف دیکھتے ہیں اور اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ موشن کو ہم بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ کیسیز جو ہمارے سامنے آرائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم جیسے گراف بنانے کے ایک اصول ہے کہ ہم ایکس ایکسیز اور وائی ایکسیز ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر اس پہ جو نمبرز ہیں سکیلز لیتے ہیں تو ہم یہاں پر عصہ سے بات کریں گے کہ یہ ہمیں پاس ایکس ایکسیز ہے اوریزنٹل لائن جبکہ یہ ورٹیکل لائن جو ہمیں پاس وائی ایکسیز ہے جس نے کہ ایک جو ہمارا پلین ہے ان دونوں لائنز نے مل کر چار کوادرینٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب یہ ہمارا انیشیل یا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے موشن چونکہ جب باڈی ریسٹ پہ ہوتی ہے تو وہ اس نے کوئی فاصلہ جو ہے وہ اوریجن سے کوئی فاصلہ تیار نہیں کیا ہوتا یہاں پر ہم کہیں گے اب ایسا ہے کہ فرس کریں کہ جو ٹائم ہے جو کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی ایک ڈیپینڈ کرے گا اور ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا تو جو ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کو ہمیں وائی ایکسیز کے ساتھ لکھ دیتا ہوں ورٹیکل ایکسیز جو کہ ہمارے پاس ڈسٹنس ہے ایس ٹھیک ہے جس کو ہم میٹرز میں میئر کر رہے ہیں جبکہ جو ٹائم ہے ہمارا وہ سیکنڈز میں میئر ہو رہا ہے وہ اس سمت میں ہے جی اب آپ دیکھیں کہ فرس کریں میں ون ون ٹائم یعنی ایک ایک سیکنڈ کے بات کی بات کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے ہم انٹرولز میں ڈسٹنس کو سپیڈ کو یا ویلاؤسٹی کو ہم جو ہے وہ ابزرگ کریں پہلے ہم سپیڈ ہی کی موشن کی بھالے سے سپیڈ ہی کو سمجھے چونکہ میرا ڈسٹنس لکھا ہے یہ 5 ہے یہاں پر یہ آکے 6 ہو جائے گا یہاں پر یہ آکے 7 ہو جائے گا اور اسی طرح اگر یہاں پر ہم ڈسٹنس لے رہے ہوں تو فرس کریں یہ 5 میٹرز ہے یہ یہاں پر اتنی فاصل ہے یہ 10 میٹر ہو گیا یہاں پر یہ 15 میٹر ہو گیا اور یہ ہمارے پاس 20 میٹر ہو گیا اور یہ ہمارے پاس 25 میٹرز ہو گیا اب ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جی اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ موشن میں اس طرح سے کہ اس نے ایک سیکنڈ گزرنے کے بعد پانچ میٹر کا فاصلہ تیہ کی تو وہ کچھ اس مقام پر ہوگی جسے میں اے پوزیشن کہتا ہوں اور اگر میں او کو اے سے جائن کروں تو یہ میرے پاس اس طرح سے ایک کرو سا ایک لائن سی بنتی ہے اب ایسا ہے کہ اگلے جو ایک سیکنڈ ہے اس میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی انکریز ہو جاتی یعنی یہ پانچ مزید میٹر کا فاصلہ تیہ کر لی کل ملا کر کل ملا کر یہ دس میٹر کا اس نے فاصلہ تیہ کر لیا اگلے پانچ سیکنڈ میں اگلے سوری ایک سیکنڈ میں یہاں پر اگر آپ سیکنڈ کا ڈیفرنس لیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوزیشن سے اگر میں ایک پرپینڈی کل ایک سیکس پر تھوڑ کروں تو یہ ون پہ آکے ہٹ کرتا اور یہاں سے اگر میں اس پوائنٹ سے ایک سیکس پر تھوڑ کروں تو یہ ٹو پہ ہٹ کرتا تو یہ ان دونوں میں فرق جو ٹو میں سے اگر ون مائنس کریں تو ون آتا ہے اور اسی طریقے سے اگر میں نے ڈسپلیس یا ڈسٹنس میں اگر دیکھنا ہے کتنا فرق آیا تو یہاں سے اے پوائنٹ سے وائی ایکس پہ ایک پرپینڈی کل تھوڑ کروں گا اور پھر اس بی پوائنٹ سے اس کو چلیں میں بی پوائنٹ کرتا ہوں اس پہ بھی وائی ایکس پہ تو یہ میں دیکھوں گا کہ یہ اس کو یہاں پہ آکے ہٹ کرتا ہے تو یہ اگر آپ ٹین بڑی ویلی میں سے چھوٹی ویلی نکالیں ٹین میں سے فائف تو یہ فائف ہی آتا ہے تو ان جنرل ہم یوں بات کرتے ہیں کہ جو یہ شورٹسٹ یعنی یہ جو ایک چینج آئی ہے ٹائم میں چینج آئی ہے اس کو ہم ڈلٹا ٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو یہ ڈسٹنس میں جس کو میں نے پانچ کہہ دسٹنس میں جو چینج آئی ہے اس کو ڈلٹا ایس کہہ رہے ہوتے ہیں اب گرافیکلی میں اس سے بڑے ایڈوانٹیج ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے جیسے فرض کریں اب نیکس جو بات اس ساتھ سے ہوئی کہ گاڑی جو ہے اس نے مزید یعنی کچھ منٹس کے لیے اپنی جو ہے یعنی اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں دسٹنس وہ کور نہیں کر رہی ٹائم گزرتا جا رہا ہے دسٹنس کور نہیں کر رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بلکل سٹریٹ لائن بن جائے گی اور اس سے ہم یہی میننگ لیں گے کہ اب جو ہے وہ ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے لیکن جو ڈسٹنس ہے باڈی کا وہ اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے یعنی وہ ٹین میٹر ہی پر ہے اور اسی طریقے سے یعنی یہ ریسٹ کیا پوزیشن میں ہے چونکہ جو انکریز ڈسٹنس میں اگر ایک چیز جو ہے وہ ایک باڈی جو ہے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہی یعنی جو پوزیشن ہے ٹائم گزرتا جا رہی ہے ٹائم کو ریپیزنٹ کر رہا ہے بسیقلی لیکن اس کی پوزیشن اپنی جگہ پر برقرار ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ٹائم جو ہے وہ گاڑی ریسٹ میں ہے لیکن فرس کریں کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگلے ایک سیکنڈ میں اس نے مزید جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا تو یہ ادھر آ جائے گی یعنی اب کیا ہوا کہ سپیڈ تھوڑی سے ہمیں سلو نظر آ رہی ہے کہ اب اس نے ٹو میٹر کی ہائٹ اٹین کی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس سے صرف دو پہ دو میٹر اوپر آئی ہے جبکہ ٹائم ایک سیکنڈ گزر گیا تو یہاں سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویریبل سپیڈ ہے اگر اس طرح سے کرو بن رہا ہو اس طرح سے تو اس کا مطلب یہ اب سلو سلو اس میں جو ہے وہ انکریز آ رہی ہے اور اگر فرض کریں کہ یہ روک جائے گی تو یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گا یعنی جو لائن سٹریٹ اس طرح سے آ جائے گی اور اگر فرض کریں اس میں بہت تیزی سے ایک چینج آتی ہے سپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو پھر اس طریقے سے یعنی time کے حوالے سے ہم کم آگے چلیں گے اور distance کے حوالے سے ہم زیادہ اوپر کی طرف آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بہت تیز سپیڈ سے یہ باڈی جو ہے وہ move کر رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو graphically جب ہم graph بناتے ہیں distance اور time کا تو اس میں ہم motion کو study کرتے ہیں اب ہم فرض کریں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے اس لمحے یہ جو d point ہے اس لمحے اس گاڑی کی کیا velocity کیا speed ہے تو میں یہاں سے اس d point سے y axis پہ ایک perpendicular throw کروں گا جو کہ 25 پہ hit ہوتا ہے اور یہاں سے میں جو ہے وہ x axis پہ throw کروں گا جو کہ 7 پہ hit کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 7 second گزرے ٹھیک ہے 7 seconds یعنی ایک average بات ہم کریں گے 7 second گزرنے کے بعد جو distance body نے cover کیا وہ 25 meters کا ہے تو اس time جو اس کی speed بنے گی جس کو ہم v سے ظاہر کریں گے وہ ہوگی جی distance by time اور 25 by 7 meter per second جو کہ 25 کو اگر آپ 7 پہ divide کریں تو یہ i think 3 point جو ہے وہ 3.5 کے لگ بھگ قریب قریب آتا ہے تو یہ ہمیں پاس اس کی جو ہے وہ speed بن رہی ہے تو اس طرح سے آپ لمحاتی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جس لمحے دیکھنا چاہتے ہیں اس لمحے کیا speed تھی اس لمحے تو آپ یہی طریقے کار جو کہ میں نے ڈی پوائنٹ کے لیے بتایا کہ آپ اس سے y-axis پہ throw کریں گے تو آپ کو distance پتا چل جائے گا اس لمحے کتنا cover کیا ہے اور x-axis پہ throw کریں گے تو آپ کو اس لمحے کا time پتا چل جائے گا تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی graph میں ہم نے uniform motion بھی دیکھ لیا کہ کچھ لمحے کے لیے گاڑی ایک جیسی speed سے move کر رہی تھی کچھ لمحے پھر اس کی جو speed ہے اس میں یعنی اگر وہ رک گی تو کیا ہوگا قصہ سے graph بنے گا اور اگر وہ اس کی speed میں variation آتی ہے variable speed ہے تو تب کیا ہوگا increase آ رہی ہے decrease آ رہی ہے ساری باتیں ہم نے اس میں سمجھی ساری باتیں